اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے ویڈیو کو پسند کر دینا ہے یعنی لائک ٹھنگاز آپ کر دینا ہے اور اگر چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا اب میرے ذہن میں کچھ نئی ترقیبیں آئی ہیں وہ میں انشاءاللہ شیئر کروں گے جب نیو یار ہوگا دو دن سے میں کہاں غائب تھی مجھے بخار ہو گیا ہوا ہے پتہ ہے آپ کو اتنا ٹف ٹائم گزرا ہے پھر اس کا موسم بدلائے صبح تھنڈ ہوتی ہے دوپیر کو دھ ہوتی کراچی کا موسم ایسا ہی ہے خوشک ہوایں چل رہی ہیں تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا سا موسم کا اثر ہو گیا میرے پر اور کام عجیب سی افرت افری ہے زندگی کی اندر کہ جیسے ایک روبوٹ بنے میں ایک بندائے کام کر رہا ہے اس کو فالو کرتے 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 ہم نے بھی وہی کام کرنے مطلب جب آپ پروفیشنل لائف میں آ جاتے ہیں تو آپ کو آگے 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 بھرنے کے چانسز ملتے رہتے ہیں اور آپ نے آگے بھرتے رہنا ہ ہوتا ہے نہیں تو پھر ایک جگہ سٹرک ہو جاتے ہیں اچھا چیز آپ یہاں پہ میں آپ کو دکھانے والی ہوں کہ وہ چیزیں کچھ دن پہلے جب میری امی جان سے میری ممہ یعنی نے مجھے ڈانٹا تھا تو میں سٹیشنری شاپ پہ بھی گئی تھی وہاں سے کیا چیزیں لے کے آئی تھی وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں آواز اوپر نیچے ہو جائے سانس اکھڑا اکھڑا ہو تو سمجھ لیجئے گا بندہ بیمار ہے بھئی ہو جاتا ہے ساز اچھا وہ جو اے بی سی والا بڑا والا تھا پنک والا وہ میں لے کے آئی تھی اسٹیشنری آخر میں میں دکھا دوں گی شاپ کا نام دیکھ لیجئے گا تاریک روڈ پہ بہت ساری لطیفہ باد ہے شاید وہ جگہ کہ پتہ نہیں کون سی جب آباد آباد ہے کراچی میں آباد بود ہوتے ہیں اچھا یہ جو سکیل لے کے آئی ہوں نا اے بی سی والے آل فیٹ یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس لیپ ٹاپ اور پرنٹر کی سہولت نہیں ہوتی پتہ ہے جیسے آج چار گھنٹے لائٹ گئی ہے اور مجھے امرجنسی میں کوئیسا پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا ہے تو پھر میں نے اے بی سی اس کے لیے لے کے رکھے ہوئے اور یہ جو آپ کو پہلے ٹرانسپیرنٹ لمبا والا سکیل اور یہ ٹرائنگلر سکیل جو ٹرگنو میٹری کے ہوتے یہ میں لکھے آئی ہوں اپنے سوئنگ کٹنگ کے لیے لیکن میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ میرے ویلوگ کے اندر آپ لوگ میرے گھر کی لائف کو ویسے تو میں تک سپوس کرتی نہیں ہو لیکن یہ کہ آپ لوگوں کو اس کے اندر کوئی خاص انٹرسٹ نہیں اور جب انٹرسٹ نہیں تو میں اسے ویلوگ کیوں بنا ہوں تو میرا ارادہ ہے کہ میں اپنے چینل کے لکے جاؤں آرٹ ان کرافٹ کی طرف مجھے آرٹ ان کرافٹ کا ایک عرصے تک بہت شکر آئے بس وہ کیا بولتا ہے نا جیسے جیسے آپ کی زندگی مختلف ڈائریکشنز میں جاتی ہے آپ کے روح جانات بدلتے رہتے ہیں لیکن چونکہ میں دوبارہ پروفیشنل لائف وہی لے کر آئی ہوں جو میری ٹیچنگ کی لائف ہے تو اس کے اندر میں وہی سب کچھ انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی جو سب کچھ بنتا رہتا ہے سکیلز کی ورائٹی آپ لوگوں نے دیکھ لی اور یہاں سے یہ بیگز مطلب وہاں سے پسند کیا جاتا تھا چھوٹا سا وہ ایک آپ کو پتہ ہے نا جیسے امتیاز وغیرہ میں باسکٹ ہوتی ہے اور ایک دوسرا باسکٹس دی جاتی ہے تو اس میں پتہ نہیں انہوں نے چینج کر دیا میں نے برحال پھٹا وہ بیگ نہیں لیا تھا یہ سٹارز لیے تھے مجھے پتہ تھا بچو کرزلٹ آنے رہے ہیں میرے والوں سی کہ میں ایک ایک شیٹ پسند کیتی ہے لیکن اس کے اندر پانچ چھے ہیں تو پھر چلو کوئی نہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ملا کے بل اچھا خاصہ بن گیا آخر میں دیکھ لیجئے گا اچھا جی ان کے سٹارز جو گولڈن لگیں گے وہ اے پلس فالو کو لگیں گے اور سلور والے اے والے کو لگیں گے اچھا یہ ڈوڈلی آئیز گوگلی آئیز اچھا اردو بزار کے اندر ان کا میں نے سائز بھی بڑا دیکھا تھا لیکن پھر وہ اردو بزار ابھی میرا جانا ہوا نہیں ایک ہی دفعہ گئی تھی وہ میں نے آنے جانے کر اکشا کروایا تھا اب اللہ خیر رکھے بینک اکاؤنٹ تو اپن ہونے والے ہیں سلوری بھی آ جائے گی پھر منسلی بندانہ تھوڑا بوت کرتا رہتا ہے اچھا اب یہاں پہ چھٹکیاں ہیں چھٹکیوں پر ہی سارے چھٹکے بن رہے ہیں کمالات ہو رہے ہیں یہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا چھٹکیوں کے اوپر چھوٹ چھوٹے سے بورڈز بنے ہوئے ہیں جیسے کہ میرا ارادہ ہے کرافٹ کی طرف جانے کا اور میرے پاس بہت ساری چیزیں ایسے موجود ہیں بس یہ کہ ذہن ہی میرا نا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہوتا بھی ہے پھر بھی وہ خالی دماغ ہوتا ہے کہ بندہ کیا کرے چھوڑ دو سست ہو جاتا ہے افرتفری زندگی کے اندر آج کل کے دور میں بڑی مچی ہوئی ہے آپ نے دیکھ لیا پچھلے ایک مہینے میں نہ چاہتے ہوئے بھی طبیعت خراب ہوتے ہوئے بھی بندہ جو ہوتا ہے وہ اس طرف اس کو جانا ہی پڑتا ہے خاص کر جب ہم جاپ کر لیتے ہیں تب تو ایسا ہی ہوتا ہے اور پھر دوسری چیز یہ کہ اب گورنمنٹ جاپ کے اندر بائیو میٹرک بھی ہے تو بائیو میٹرک آ جائیں جب جنہا آپ نے کیجوال اویل کی ہو پھر آپ کی دو سی ایل ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کو شوکوز نوٹس جاری کا دیا جاتا ہے اور تین کے اوپر سیلری پھیشوں ہو جاتی ہے جوڑی سیلری ہلے تک سانومی لینی تو ایک ایک چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اس کے اندر بہرحال آپ اپلیکیشن دیکھ کے ہو تو سکتے ہیں لیکن ابھی تک میں نے چھ مہینے ہو گئے چاپ کو اور میں نے دو سی ایل تب اویل کی تھی جب میں بہت شدید بھی مار ہوئی تھی آپ کو پتا جب میرا ہیمو گلوبین بہت کام ہو گیا تھا تو اس کنڈیشن کے اندر میں نے پھر آج مجھے ایسا محسوس ہوا دو دن کے بعد کہ مجھے سی ایل اویل کر لینی چاہیے پھر میں نے کہا کہ دیسمبر کی چھٹیاں ہونے ہی والی ہیں چلو تھوڑا سا اور ٹاف ٹائم دیکھ لیتے ہیں انیلا دیکھ لیتے ہیں اپنے آپ کو چیلنج دے کے کتھے تک نب دی ہے اچھا یہ جو چھٹکیوں کے اوپر کسی کے اوپر چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے بننے میں کسی پر ونٹو بننے میں مجھے پہلے ہی جاتے فیسنیٹ کی انہوں نے ان کی سٹرائٹریجی ہوتی ہے دکان والوں کی جیسے آپ گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو انہوں نے بچوں کے لیے اپیلنگ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے چھوٹے چھوٹی ٹانگ دی ہوتی ہیں اور میرا کوئی آدھا گھنٹہ اس ہی کو دیکھنے میں گزرا تھا اچھا مجھے آئیڈیا دیجئے گا کہ آئیڈیا نہیں ہو کیا مجھے بتائیے گا کمنٹ کے اندر کہ میرا یہ ٹھیک ہے پلان ہونا بھی چاہیے اس کے اندر پتہ کیا ہوگا بچوں سے ریلیٹیڈ بھی ہوگا میری ساٹیسفیکشن بھی ہوگی جس طرح مجھے سوئنگ سے ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو بھی سکھنے کو بڑی بڑی چیزیں مل جائیں گی اپنے بچوں کے حساب سے بھی دوسری چیز جو مجھے بڑی عجیب سے لگتے ہیں اچھا یہ سارے سٹیکی ن نوٹس ملتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں انڈیکشن ٹریننگ میں جا رہی تھی اسے میلیز والے فیسز والے بھی تھے میرے پاس ٹی شرٹس والے بھی تھے یہ بعد میں دکھاؤں گی یہ جو چیز نکل آئی تھی نائک یہ بعد میں کسی اور ویڈیو میں دکھاؤں گی یہ اردو بزار سے لیکھ آئی تھی اچھا ایک اور چیز جو بڑی عجیب سی مجھے نام ایسے کمنٹس پڑھ کے مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے ایک ہی وقت میں بڑا تین چار ک بڑھ لے پہلے پھر بعد بڑی پیٹس اس میں یہ کہا گیا کہ آپ بڑا تف سکھاتی ہیں بڑا مشکل سکھاتی ہیں تو دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ میرا چینل کوئی حتمی اور آخری چینل تو ہے نہیں یوٹیوب پہ سکھانے کے لیے پہلی چیز یہ دوسری چیز یہ میری آپ نے ابھی تک اگر دیکھا ہو تو یہ کوشش ہے کہ میں اس طرح کی چیزیں سکھاؤں جس کے اندر ہر ایک چیز کے اندر باری کیوں چھوٹی سو چھوٹی ٹپ بھی میں کوشش کرتی ہوں مس نہ کروں تیسری چیز یہ ہے کہ میں نے وہ کپڑے پہننے ہوتے ہیں میں نے وہ آپ کو سیمپل کی طور پر وہ چیز نہیں منا کے دے دینی ہوتی کہ ایک بازو بنا دی ہو اسے ردی کا پیس بنا دیا سوری ٹو سے میں وہ کپڑے آپ کو پہن کے دکھاتی ہوں میں نے وہ کام کرنا ہے جو دیکھیں میں پیسہ لگا رہی ہوں میں انویسٹ کر رہی ہوں میں اپنی سہت کو کمپرمائز کر کے میں ڈریس تیار کر رہی ہوں ویڈیوز بنا کے ایڈٹ کر رہی ہوں سب کچھ ہو رہا ہے نا تو اس کے اندر وہ چیز پھر میں تو نہیں ڈیس بین کا حصہ بنا سکتی اسے تو مجھے پہننا ہے بعض چھوٹی موٹی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو چھوٹے پیسز پہ سکھائی جا سکتی ہیں ہر چیز چھوٹے پیسز پہ نہیں سکھائی جا سکتی ہیں تو ایسے کامنٹس مجھے بڑے عجیب لگتے ہیں اور دوسری چیز یہ کہ وہ بہنیں جو شروع سے مجھے فالو کر رہی ہیں ان کو پتا ہے اور اگر وہ میرے ساتھ چلی ہیں اس ڈیر سال دو سال کی جرنی کے اندر ان کے کام میں امپروفمن کامنٹ آئی ہے وہ جانتی ہیں کہ یہ اب یہ کام کر رہی ہے تو اس کے بعد اگر یہ کرے گی دیکھیں ہر کام بیسک والوں کے لیے نہیں ہوتا کچھ ایڈوانس والوں کے لیے بھی ہوتا ہے تو میں نے کونسا سیکھتے ہیں وہ بولتا ہے میں کڑا جمدہی ترنا سکھ لیا سکھا میں نے کونسا اس طریقے سے کرنا سکھ لیا تھا کہ میں نے پہلی سلائی بڑی اچھی لگا لی تھی تو میں نے تو کسی کو اس طرح کا کمنٹ پاس نہیں کیا سکھانے والے کو بھی تو کمنٹ کرتے ہوئے بہت احتیاط کریں آج ک کے جو کمنٹس ہیں نا وہ بہت سختی سے لیے جا رہے ہیں احتیاط کیا کریں ہرشورز دوسروں کے لیے استعمال مت کیا کریں نہیں سمجھ میں آتی ویڈیو وہیں بند کر کے کوئی اور ویڈیو دیکھ لیا کریں امید ہے آپ کو یہ چیزیں جو میں آج بتا رہی ہوں سمجھ میں آگئے ہیں ایک بندہ پہلے ہی بیماروں پر سے ہیسی چیزیں ہونا تو عجیب سا ہو جاتا ہے بیماری کیا موسم ہے ہر ایک کا یہی حال ہوتا ہے ہر انسان پر اپ اینڈ ڈاؤن آتا ہی ہے زندگ میرے تو یہ کہ میرے بیزی ٹائم میرے یہ ہوتا ہے کہ میں ایک وقت میں بہت زیادہ بیزی جب ہو جاتی ہوں ایک دم سے جب مائنڈ ریلیکس ہو جاتا ہے تو میرے پر یہ ہوتا ہے جیسے اگزامنیشن چلتے تھے میٹرک میں اس کے بعد تو میں نے سست ہونا ہی ہونا ہوتا تھا وہ نزلہ زکام خانسی نے اسی وقت آنا ہوتا تھا بخار نے اسی وقت آنا ہوتا تھا کیونکہ ہم بڈی کو بہت انگیج کر چکے ہوتے ہیں اس ہیومن نیچر تو میں نے سب کچھ آپ کو دکھا دیا ساتھ سات جو سٹیشنری میں لے کی آئی دی جب میں سٹیشنری کی یا اس سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیوز بناوں گی انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی پھر آپ کو پتا چلے گا کہ انیلا سٹیجنگ اچھی کرتی ہے یا آرڈین گرافٹ کا کام اچھا کرتی ہے تو مجھے اس کے اندر زیادہ مزہ آتا ہے لیکن اس کا لائٹ سسٹم ابھی پروپر ہو نہیں پا رہا کروں گی تھوڑا اور ریلیکس ہو کہ انشاءاللہ اس لیے یہ سکیلز کو اٹھا کے رکھنا ضروری ہے جو ٹرائ رنگل والے چاہیے ہی تھے واقعی چیزوں سے تو آپ آشنا ہے کہ کون کون سی چیز کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے میں نے کہاں رنگ رنگی چیزیں آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ میں صرف کپڑوں پر انویسٹ نہیں کرتی ان چیزوں کے پر اور تھوڑے عرصے بعد آپ کو اور بہت ساری چیزیں میرے پاس نظر آئیں گے انشاءاللہ سب شیئر کروں گی دعا میں یاد رکھے گا اور میری والدہ کے جو بہت ساتھ دعا سلام دیتی ہیں میری امی کی طرف سے بہت ساری دعایں آپ سب کے لئے خوش رہیں عباد رہیں دعا کریں تبیت سیٹو بہالو کیونکہ میں نے لاسٹ پروجیکت کالے رنگ کا کر دیا تھوڑا سا میری آنکھوں کے اوپر اثر بھی ہو گیا اس چیز کا اوبیسلی انسان کا میں نے آپ سے پہلے ہی کہا ہے کہ ہو جاتا ہوتا ہے تو اب میں تھوڑے لائٹ کلرز کی طرف اس لیے میں لائٹ کلرز کے اوپر زیادہ کام کرتی ہوں بلیک کلر بھی اس لیے زیادہ نہیں سٹیج کرتی بلیک کے اوپر بہت نظر کھپتی ہے ان لیکن کالا رنگ اکپا سے اس کو سیتے سیتے انسان پورا ہو جاتا ہے تو بس یہی سب کچھ تھا اور ویڈیو وہ میں نے شیئر کیا اسے چیک کر لیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہوں نیکس ویلاغ میں اپنا بہت سا خیال رکھے گا مجھے دعا میاد رکھے گا اللہ حافظ